اسلام علیکم ایوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مزیدار سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جی جو کہ یہ سامنے آپ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو لڈو بھی کہتے ہیں پنیا بھی کہتے ہیں اور کوئی اپنے شہر اپنے علاقے کے حساب سے اس کا نام ہے تو نام جو بھی ہو چلے اس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ سردی کی سوگات ہے بہترین مزے سے یہ بنتی ہیں سب سے پہلے جی اس کی ریسپی کی طرف آئے ہیں تو اس کے لئے آپ کو چاہئے چاول کا آٹا یہ ڈیفرنڈ طرح کی بنتی ہے ھ MICHELLE Yitésواً chains & rosi بندی ہوں ہمارے ک내 دو طرح سے پہلے ان کےھی میں ممتیاں میری مومھние سوچر ایک یاً والوں کا ملالکہ بتائی ہے ان کےrolledی آٹائی دنیا صرف ا کو بھی آپ چاول کا آٹا جا enforced جب میں بھی لگوں کے ان کو comparative میدیں بتائی کرتا ہے کچھ جو ہے وہ تھوڑا سا تھوڑا سا ہلکا سا دانے دار سا رکھتے ہیں چوائسیز یورز بٹ جیسا کہ ہمارے طرف بلکل پتلا نہیں بنتا اور اس کے اندر ہلکا ہلکا تھوڑا سا دانے دار سا ہوتا ہے یہ تو اس کو کیا کرنا ہے یہ یہاں پہ میری ماما نے لیا ہے جی ایک سے ڈیڑھ کلو کے درمیان میں یہ آٹا ہے پیسا ہوا جو ہے یہاں پہ ماما جو ہے اس کو کیا کر رہی ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے بھول لینا ہے جیسے سوجی کو ہلکا سا کلر چینج ہوتا ہے اس سیم اسی طرح اس کا تھوڑا سا لائٹ سا کلر چینج کرنا ہے اس کو سائیڈ پہ یہ اتنا بھونتا رہے گا اور دوسرے سائیڈ پہ اس کے اندر آپ چینی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یوز کیا ہے گوڑ موسیلی اس کے اندر گوڑ یوز کیا جاتا ہے اس کا جو فلیور ہے بڑا مزیدار سا آتا ہے اس میں جی تین پیس جو ہے نا وہ گوڑ کے لیے ہیں اور اس کے بعد اس کو پانی کے اندر تھوڑا سا دیر ڈیپ کر دیا تھا نہ بھی کریں لیکن جب بھی آپ نے بنانا ہے تو تین پیس لیے ہیں ایک سے ڈیر کیلو کے دنمیان جیسا کہ چاول کاٹا ہے اس میں تین پیس جو ہے نا وہ گوڑ کا لی ہے اور اس کے اندر جی اور پانی جو ہے نا دو باؤل جو تھے مطلب وہ ڈال کے اس میں پکا لینا ہے اچھا اس کو اتنا پکانا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کی تار سی بنتی ہے نا اس وقت کا ویٹ کرتے ہیں لیکن اس کو میری ماما اس طریقے سے نہیں بناتی ان کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے جب بلکل ایک تار سی بن جاتی ہے نا اس طریقے سے بناتے ہیں وہ بہت ہارڈ بنتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہارڈ والے زیادہ ہارڈ والے پسند ہیں نا تو آپ کریں ورنہ آپ بس اس کو ہلکا سا آپ نے جب یہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے نا اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے دو سے چار منٹ یا پانچ منٹ بس اتنا پکانا ہے آپ نے اور اس کے بعد یہ اوپر جس کی ہلکے ہلکے سے جو یہ میل سے آتی جائے گی نا یہ اوپر وائٹ وائٹ سے اس کو آپ نے اتار دینا ہے اتارتے جانا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جیسے وائل آنا شروع ہوا نا اس کے بعد میکسیمم اس کو پانچ سے سات منٹ وائل آنے کے صحیح جو وائل آتا نا اس کے بعد اتنا آپ نے جو ہے نا اس کو پکایا اور اتنی دیر میں یہ جو جو آٹا ہے چاول کا وہ بھی یہ دیکھیں اس لئے ہلکا سا جو کلر جو ہے نا اپنا وہ چینج کرنا شروع کر دیا ہے بس اب اس کے اندر جو ہے نا اب یہ ڈالیں گے یہ جو تیار کیا ہوا نا یہ چاشنی سے بن جاتی ہے جو اچھی طرح سے جو پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں موما تو میری ای بوری دی خیر اس کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس سے پہلے یہ ڈالنے سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے کچھ لوازمات جو کہ اس کے اندر آپ کو پسند ہے جیسا کہ یہاں پہ ڈالے ہیں جی تیل یہ وائڈ تیل ہیں اور یہ والے تیل اس کے اندر جائیں گے باقی اس کے اندر مونگ پھلی ڈال دیں یا بادام وغیرہ تو اس میں نہیں جائے کچھ لوگ ڈالتے ہیں لیکن اس کے اندر دیسی گھی جائے گا دیسی گھی جو ہے نا یہ آپ یہاں پہ اس کی کونٹیٹی چیک کر سکتے ہیں یہ ایکزیکٹ میرمنٹ اس کا مجھے نہیں یاد بس اتنا سا جو یہ دیسی گھی ہے نا وہ ڈالا گیا اس کے اندر اس کے علاوہ مونگ پھلی ڈالی ہے کشمش ڈالی ہے اور باقی ایک چیز جو ہے نا وہ ہے اس کے اندر جو ڈالیں گے ناریل ناریل جو ہے نا کچھ آپ پورے پورے اس کے جیسے لمبے لمبے سلائس ہوتے ہیں نا وہ جو ہے کارٹ کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ویسے وہ اچھے نہیں لگتے تو آپ اس کو کدو کش بھی کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں مجھے وہ جو پورے پورے پیسٹیز جو ہے نا وہ کارٹنے سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اس کو کدو کش ہلکا سا کر لیا جائے یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد یہاں پہ یہاں پہ ممہ جو ہے نا کدو کش کر رہی ہیں ایک اوپر والا موٹا حصہ ہوتا ہے ایک باریک والا ہوتا ہے اپنے باریک والے سے نہیں کرنا وہ بالکل ہی پھر باریک ہو جاتا ہے موٹے والا حصہ سے کرنا یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ناریل ہے تو اس کو بھی اندر ڈال دیا اور اب ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اس پانی گھڑ والا جو پانی ہے نا اس کے ساتھ اب ہلکا ہلکا اپنے ایک دم سارا نہیں ڈالنا ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے اگر ایک دم ڈال دیں گے یا تو بالکل پتلا ہو جائے گا اور پھر سارے کا سارا مکسٹر خراب ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے ہلکا 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 ہاتھ رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈالتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے اب اس کی کنسسنسی جو ہے نا وہ آپ نے دیکھ لینی ہے یہ اتنا کہ جو ہے نا ہاتھ میں آجائے اس کے جو لڈو بنتے ہیں نا وہ اچھی طرح سے بن جائے اس کی گریپ جو ہے نا وہ تھوڑی اچھی سٹرونگ ہو جائے اچھا دوسری بات اگر یہاں پہ کوئیسٹن آئے گا کہ جی گریپ نہیں ہے تو چینی ڈال سکتے ہیں بلکل ڈال سکتے ہیں اب چینی کو کیسے ڈالنا ہے چینی کو بھی اب ایسا ہی پانی کے اندر ڈال کے اس کو بھی ارکی سے پکا لینا ہے اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے جب وہ ملٹ ہو جائے ہلکا سا اس کو پانچ سات منٹ اس کو بھی پکائیں سہم اسی طریقے سے جیسے یہ گریپ والا پانی ڈال رہے ہیں اس جگہ پہ آپ وہ چینی جو ہے ملٹ کر کے وہ آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں چلیں جی دیکھیں جی اب یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے مکس ہونے کے بعد اب اس کو ہم چولے سے اتار لیں گے یہاں پہ میری ماما لے کے بیٹھ گئی ہیں چولے سے اتار کے باہر لے آئی ہیں آپ بلکل گرم گرم جو ہے نا زیادہ گرم بھی نہ ہوا جلدیں بس اس کو دو چار منٹ ریسٹ دیں گے جلدی سردی ہے جیسا کہ جلدی تھڈا ہو جاتا ہے تو اچھی طرح سے جو ہے نا اس کو ساف کر لیں گے برتن وغیرہ سے اتار لیں گے اور اس کے بعد جی اس کے پیارے پیارے سے کیوٹ کیور سے جلدو ہے نا وہ بنا لیں گے اور یہاں پہ میرے بچے بھی ایکسائٹڈ تھے اور دے رہے تھے بھی یہ سب کیا اور ہنزلہ اپنے کھیل میں لگا ہوا ہے علمیر صاحب بس آتے تھے دیکھتے تھے اور علمیر جو ہے نا وہ تو کھا رہا تھا ہنزلہ تو اس کو تو کوئی عجیب چیز ہی لگ رہی تھی اچھا جی یہاں پہ لڈو دیکھیں یہ بن رہے ہیں جی لڈو بڑے مزے دار قسم کے لڈو ہیں یہ ماں کے ہاتھ کے بنے میں ہوں تو مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے مجھے پرسنلی نہیں نا اتنے زیادہ کوئی خاص پسند نہیں ہے اس طرح علسی کے یہ ہمارے گھر میں میرے پاپا بڑے شوک سے کاتے ہیں اور یہاں پہ ادنان کو بڑے پسند تھے اس لئے ممہ نے ادنان کے لئے سپیشل جو ہے نا وہ بنا کے دیں ہیں یہاں پہ آئی تھی یہاں پہ گھر پہ اور بنا کے کہیں تھی پھر میں نے ریسپی جو ہے نا وہ میں نے ریکارڈ کی تھی اور میں نے سوچا تھا چلنج انشاءاللہ جلدی جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی یہاں پہ ادنان آئے اور انہوں نے کھایا چلے جناب یہ تھی آج کی ریسپی آئی ہو پہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح سے ہلسی کے بھی بنتے ہیں اس کا تھوڑا سا بس ڈیفرنٹ میٹھر ہے اس میں سوجی بغیرہ یہ چیزیں ڈلتی ہیں تو یہ سہت کے لئے بڑی اچھی ہوتی ہے مزے دار بنتی ہیں اور خاص کر بڑوں کو یہ بہت پسند آئیں گے اپنے گھر میں بنائیں ٹرائی کریں اور بعد میں فیڈبیک دیجئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جی اللہ حافظ موسیقی